آپ کو ہم خبرز اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جالی اکاؤنٹ سکینڈل کیس میں ایک اور گرفتاری سامنے آ گئی ہے نیب رابرٹ مینڈی کی جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اور ذرائقہ بتانا ہے کہ نیب ٹیم نے ملزم شفقت ممتاز کو گرفتار کر دیا ہے ملزم شفقت ممتاز کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے اور ملزم کورنگی مونسپل کوپریشن کو پیٹرول فراہمی کے ٹھیکے دیتا تھا ایسا بتانا ہے ذرائقہ اور مزید کہا جا رہا ہے کہ ملزم ٹھیکوں کے ایوز بھاری رشوت وی وصول کرتا تھا اپڈیٹ کریں آپ کو کہ جالی اکاؤنٹ سکینڈل کیس میں ایک اور گرفتاری نیب رابرٹ مینڈی کی جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں کاروائی نیب ٹیم نے ملزم شفقت ممتاز کو گرفتار کر دیا نیب ذرائقہ کے مطابق ملزم شفقت ممتاز کو کراچی سے گرفتار کیا گیا کورنگی میوسفر کارپوریشن کو پیٹرول فراہمی کے ٹھیکے دیے جاتے تھے ملزم ٹھیکوں کے عوض بھاری رشوت وصول کرتا تھا کم پیٹرول فراہم کر کے جالی رسیدوں پر زیادہ رقم وصول کی جاتی تھی شفقت ممتاز کا رہداری ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ملزم کو تفتیش کے لیے اسلامباد منتقل کیا جائے گا جبکہ نیب ذرائقہ مزید بتانا ہے کہ شفقت ممتاز نے رشوت کی رقم جاری اکاؤنڈ میں منتقل کی رشوت کی رقم سے بے نامی کمپنی کے نام سے پلوٹ بھی خریدا گیا سی سی پی او عمر شیخ کا کہہر چھوٹے ملازمین کے بعد اب اسپیز پر میں نازل سی سی پی او لاہور کا اسپی سی آئی اے سے جھگڑا عابد ملی کے اس میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا سی سی پی او عمر شیخ کی اسپی سی آئی اے آسم افتخار سے تلق کلامی عمر شیخ نے اسپی سی آئی اے کی گرفتاری کے احکامات دے دیئے اسپی سی آئی اے کو عدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سی سی پی او عمر شیخ کا کہہر چھوٹے ملازمین کے بعد اب اسپیز پر میں نازل سی سی پی او لاہور کا اسپی سی آئی اے سے جھگڑا عابد ملی کے اس میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا سی سی پی او عمر شیخ کی اسپی سی آئی اے آسم افتخار سے تلق کلامی عمر شیخ نے اسپی سی آئی اے کی گرفتاری کے احکامات دے دیئے اسپی سی آئی اے کو عدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا جبکہ دوسری جانے پی ٹی ایم کو جنار سیڈیم میں جلسے کے اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے زلائی انتظامی اور پی ٹی ایم لا نوام میں اٹھائیس نکافی معاہدہ جو ہے وہ تیپا کیا ہے جبکہ جلسے کا وقت جو ہے وہ دوپہر تین سے رات بارہ بجے تک مقرر ہوگا کرونا واری سے سوپیس فرامل درامت لازمی قرار دیا کیا ہے کارکنوں پر بغیر ماسکے اور سنیٹرائز جو ہے وہ جلسہ گاہ کے باہر جب وہ اس کے بغیر جب آنے کے اجازت ان کو نہیں دی جائے گی معاہدے کے مطابق مزید یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم رانوما اسیڈیم کے علاوہ کسی اور جگہ پر تقریب نہیں کر سکتے پی ٹی ایم جیڈی روڈ بند کرنے نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اسلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریب بھی نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریب نہیں کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ معاہدے کے خلاف پرسی پر جلسہ انتظامے کے خلاف مقدمات بھی ترچ کیے جائیں گے پی ٹی ایم کچھ نمارا میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے انتظامے کے ساتھ طویل نشست میں اٹھائیس لکاتی معاہدہ تحفہ کیا ہے جنہا اسٹیڈیم پی ٹی ایم انتظامے کے حوالے کر دیا گیا ہے اور زلین انتظامے کی جانب سے پی ٹی ایم کو جلسے کرنے کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق جلسے کا وقت جو ہے وہ شام پانچ سے رات بارہ بچے تک موکرر کیا گیا ہے جلسے کے دعان کرونا وائرس ایسو فیس کو مد نظر رکھنا لا سمی قراب دیا گیا ہے بغیر ماسک اور سینٹائزر کوئی کارکون جلسے میں داخل نہیں ہو سکتا معاہدہ کے مطابق پی ٹی ایم کا کوئی راہما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی جگہ تقریب نہیں کرے گا پی ٹی ایم چیڈی روڈ بھی بند نہیں کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ملکی سلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریب نہیں کی جائے گی معاہدہ کے خلاف پرسی پر جلسہ انتظام کے خلاف وقت ماتبید ارچ کیے جائیں گے پی ٹی ایم کل گجہ والا میں میدان سجا رہی ہے تیاریاں کیا کیسی ہیں اس حوال سے مسجد جان لیتے ہیں نمائندہ روز نیوز عمر سوئے سے جی عمر کیا گہمہ گہمہ دیکھ رہے ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے اور تیاریاں کیسی ہیں آگاہ کیجئے گا آج بلکل کل جو ہے پی ڈی ایم یہاں پر سیاسی متعاقت کا عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے جناس ٹی ڈی ایم میں کل جو ہی اجازت ملی رات گئی تو اس کے بعد سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں مرکزی قیادت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت جو رہنما ہے وہ جہاں پر آج کے ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاری ہیں بنگڑے ڈال جارے ہیں کیمرہ میں دکھا سکے تو تیاریاں جو ہے زور و شور سے جاری ہیں سٹیج بنایا جارے ہیں ایک جو ہے مرکزی قیادت کے لیے بنایا جائے گا جبکہ ایک سٹیج جو ہے لوکل قیادت کے لیے ہوگا اس ٹی ڈی ایم کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو سات دروازے ہیں مرکزی دروازہ جو ہے مرکزی قیادت کے لیے ہوگا پیویلین کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پر تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار افراد کے بیٹھے کی جگہ ہے سٹیڈیم کے اندر اگر بات کریں تو تیرہ سے چودہ ہزار افراد یہاں پر بیٹھیں گے اگر پی ڈی ایم یہاں پر ایک بڑے عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو یہاں پر انہیں تقریباً تیس سے پینتیس ہزار افراد کو اس جلسہ گاہ میں لانا ہوگا دوسری جانب جو رہنما ہے جو قائدین ہیں وہ کافی پورجوش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تک تو اجازت نہیں مل رہی تھی مگر آج جو ہے انہیں اجازت ملی ہے تو کافی خوش ہیں اور صبح جو ہے انشاءاللہ یہاں پر ایک بڑے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا اکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم یہاں پر بڑا شو نہیں کر پائے گی جبکہ پی ڈی ایم کے رہنما اور قیادت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک بڑے عوامی بڑا پاور شو یہاں پر کرے گی شکریہ عمر اپڈیٹ کرنے کے لیے وفاقی وزیش شبی فراس نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے اور چیلنج کرتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ جناہ سٹیڈیوم کو پورا بھر کر دکھائے سڑکوں یا گزرگاہوں پر جلسے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اپوزیشن لٹا وہ پیسہ بچانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے ہم نے ہماری جو صوبائی حکومت نے انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جناہ سٹیڈیوم کو بھریں اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا ہے تو اس کی اجازت حامنی دیں گے اپنی کرپشن کا جو مال بنا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ عوام کو جو ہے تو جھونک رہے ہیں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن جناہ سٹیڈیوم بھر کر دکھائے شبلی فراس نے چیلنج کر دیا جناہ سٹیڈیوم میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے مسلمی قنون نے شبلی فراس کا چارج قبول کر لیا ملکی تاریخ میں ایسے جلسے کی مثال نہیں ملے گی پرویز رشید کہتے ہیں سٹیڈیوم بھرا نظر آنے پر شبلی فراس کتنی دیر میں استیفہ دیں گے جلسے کی اجازت نہ دینے پر جیوٹی روڈ بلوک کرنے کا اعلان کیا تھا پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن جناہ سٹیڈیوم بھر کر دکھائیں وزیر اطلاع شبلی فراس کا پی ڈی ایم کو چیلنج وہ اس سٹیڈیوم کو بھر کر دکھائیں گجروالا کا جلسہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا نون لیگ نے شبلی فراس کا چیلنج قبول کر لیا پرویز رشید کہتے ہیں سٹیڈیوم بھرا نظر آنے پر اور شبلی فراس کتنی دیر میں استیفہ دیں گے رانہ سناولا نے کہا کہ ملکی تاریخ میں ایسے جلسے کی مثال نہیں ملے گی جلسی کے اجازت نان دینے پر جیٹی روڈ بلوک کرنے کا اعلان کیا تھا سینئر لیگی راہنما ساد رفیق کہتے ہیں ہمارے کارکنان کی پکڑ دھکڑ اور چھاپے ابھی بھی جاری ہیں امران خان غلط بیانی کر رہے ہیں آپ تو کہا کرتے تھے ہم سے کنٹینر لے لیں یہ جمہوریت کم اور آمریت زیادہ ہے پی ڈی ایم جناس ٹیڈی ایم عوام سے بھرنے کا شالنج پورا کر پائے گی یا نہیں یہ تو سولہ اکتوبر کا دن ہی بتائے گا کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ گجرہ والا میں یہ جلسہ جو ہے وہ ہوگا اور اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں پولیس ہمیں اپنے لیڈر کا استقبال کرنے سے روک نہیں سکتی اور انتظامیاں ہمارے جھنڈے اور بینرز اتار رہی ہیں ہم تو پورا ہم لوگ ہیں امران خان نے ہمیں کنٹینرز دینے کا وعدہ کیا تھا لالا موسا میں پارٹی کارکنان جوشو خروش سے قائد کا استقبال کریں گے کائل گجرہ والا میں بڑا جلسہ ہوگا تیاریاں جاری ہیں کمرزمان کائرہ کہتے ہیں پولیس ہمیں اپنے لیڈر کا استقبال کرنے سے روک رہی ہیں انتظامیاں ہمارے جھنڈے اور بینرز اتار رہی ہیں یہ کارکنان کا پورا جوشو خروش ہے جلسے کی تیاریاں بڑے پرپورٹی کے سر جاری اور ساری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کال ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا گجرہ والا میں باوجود حکومت کے تمام طرح کنڈوں کے آج صبح اجازت بھی گئی جلسہ کرنے کی گجرہ والا میں تاکہ کم از کم وقت مل سکے اور ابھی بھی عالم یہ ہے کہ پولیس ہماری آرر بیٹنے روک رہی ہیں جھنڈے اتار رہی ہیں بینر والوں کو دوسری جانے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ادارے قوم کو پیارے ہیں پاکستان کو اس حقام کی راہ پر جال دیا منی لانڈک نے معیشت برباد کی ہم نے سنبھالا قومی دولر چوری کرنے والے صرف این آر او کی تلاش میں ہیں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں مشیر پارلیمانی مور بابا روان نے پارلیمنٹ کے آئندہ سیشن اور نئی قانون سازی پر بریفنگ دی وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ قومی دولر چوری کرنے والے صرف این آر او کی تلاش میں ہیں پاکستان کو اس حقام کی راہ پر ڈال دیا ہے منی لانڈرز نے معیشت برباد کی ہم نے سنبھالا بیانیاں کسی صورت ملکی اور قومی مفاد میں نہیں امام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں بھرپور دفاع کیا جائے گا بہتر معاشی اقدامات کے باعث حکومت درست سمت میں آگے بڑھ چکی ہے درست پالیسیوں اور امامی مفاد کی قانون سازی سے مصبت نتائش کی توقع ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا کل حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا لیے پہلا جلسہ جو ہونی جا رہا ہے کیا کل کا جلسہ جو ہے وہ حکومت پر پریشر ڈال سکے گا دیکھتے ہیں اس حوالے سے پشاور سے محمد عزاز خان کی یہ ریپورٹ حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا کل پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پشاور کے شہری کیا کہتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جلسہ ہو رہا ہے کل یہ کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ پہلے سے بھی بہت سارے لنگ مارچ کر چکے اسلام آباد میں وہ بھی ناکام ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی اپوزیشن بہت سارے سازش کر چکے اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئے ہیں عوام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے بس سب وہ مانگنے کے لیے ڈرامی کر رہے ہیں ان کا پہلا جلسہ ہوگا اس سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی یہ کچھ ہی رہو گے کہ یہ جلسہ ہر حال میں کامیاب ہو اور اس کے چانسز اس سے یہ بھی ہیں کہ پنجاب خصوصاً لاہور پنڈی گجرات گجرانوالہ اس میں مسلمین کی اچھی خاصی پوزیشن ہے وہ اپنے لوگوں کو تو لازمان وہاں پہ اکٹھے کریں گے ساتھ ساتھ وہ یہ کپس پارٹی کی بھی کوشش ہوئی کہ وہ سندھ سے اپنے لوگ کو لائیں جمعیت علمہ السلام کی کوشش ہوگی کہ وہ خیبر فختنخواہ سے زیادہ زیادہ لوگ کو لے جا کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں گجرانوالہ میں جلسہ ہے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو اور مہنگائی ویسے بہت بڑھ گئی ہے انشاءاللہ جی کامیاب ہوگا کیونکہ ہر ایک پارٹی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے گی اور یہ غریب عوام جو ہے پسی ہوئی یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے جائے گی انشاءاللہ ان پر پریشر بھی پڑے گا دیکھیں تاریخ میں بہت سے ایسے جلسے ہوئے ہیں ایون کے امران خان کی گورنمنٹ نے بھی گرا دیکھیں تو ایک سو چھبیس دن کا درنہ دیا تھا ایون لیکن وہ نواصلی کی گورنمنٹ کو نہیں گرا سکے اور یہ وہ وائد درنہ تھا جو کہ پوری دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ خائم ہوا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ اس حکومت کو گرانے میں ایک خاطر خواہ کمیابی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ ناکام خود ہی ہوں گے کیونکہ چور ہیں بھاگے ہوئے ہیں اور ابھی سارا چوروں کا ٹھولہ اکٹھا ہو گیا ہے اور یہ بھی پھر اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جتنے اچار مکس اچار کپنی بن چکی ہے ان سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ زیادہ تر شیریوں کا کہنا ہے کہ کل ہونے والا جلسہ ناکام ہوگا جبکہ بات شیری کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹیم دینے کے لیے کل کا جلسہ کا آرامت ثابت ہوگا کیمرائمین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور شہزاد اکبر نے کہا کہ بینامی اکاؤنٹ سے 22 روپے سے زائد کی منی ڈانٹنگ کی گئی چھوٹے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کی بھرمار ہے تمام اکاؤنٹس سلمان شہباز آپریٹ کرتے ہیں سات عرب کے اساسوں سے متعلق ریفرنس دائر ہو چکا ہے ایک چیز کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب یا ان کے ہواری کے پاس کوئی سپیسیفک جواب نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا وہ وہی بات کریں گے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے الزام لگاتے ہیں یہ الزامات وہی ہیں یہ ٹھو ثبوت کے ساتھ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہیں کناروبار کے رستو سنگ میں گل واقعی وعد گئی پہلے آل شریف کی ساڑھے نو عرب کی مانی لانڈرنگ ساوی چدا ہوئی اور اب ایک کمپنی کی پچیس سار روپے کی کرپشن سامنے آ گئی ہے آئندہ دنوں میں مزید انکشافات ہوں گے کل آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کے نمائندوں نے گجرہ والا کے جلسے کے حوالے سے جھوٹ فراڈ اور فریب پر مبنی ایک پرس کا حفظ کی اور اس میں ناروال کے رستو احسان اکبال صاحب نے پڑی پڑکیں مارتے ہوئے کہا کہ گل وعد گئی ہے نیازیہ تو میں آج اس کا جواب دیتے ہوئے احسان اکبال صاحب کو ناروال کے رستو کو یہ عرض کروں گا کہ واقعی ناروال کے رستو صاحب گل وعد گئی ہے پہلی تے گل اے وعد گئی ہے کہ ساڑھے نو عرب رپے کی جو منی لارڈرنگ ثابت ہوئی تھی نمزان شگر مل کے ذریعے سے آل شریف اور شباز شریف کے ذاتی ملازموں کے ذریعے سے آل شریف کی وہ اب بڑھے کر پچیس عرب رپے کی جناب صرف ایک کمپنی کے ذریعے سے ہو چکی ہے جو نئی انیسٹیگیشن نیاب کے ذریعے ہوئی ہے کئی پیسیو کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کے ذریعے سے پچیس عرب رپے کی شباز شریف صاحب کی اور آل شریف کے ذاتی ملازموں نے منی لارڈرنگ کی ہے گل واقعی بادگی ہے ناروال کے عرستو صاحب کہ اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سکتمبر دوہزار سترہ میں جو زمنی لیکشن ہوا تھا رواز شریف صاحب کے تاہیات اور واہیات تاہیم ہونے کے بال وہاں پہ کنسوم رواز صاحبہ کو گھڑا کیا گیا اور بیگم سبدر آوان صاحبہ نے دو ارب پچپن کروڑ رپے حکومتی عدالتی عادتی عمرہ میں بیٹھ کر حلوائی کی دکار پہ نانا جی کی فاتحہ کے مزدار سرکار کا پیسہ اپنی اس الیکشن کمپین میں جھوگ دیا اور یہ دو ارب پچپن کروڑ رپے سبتمبر میں الیکشن ہو رہا ہے اور اٹھتالیس دنوں کے اندر اگست اور ستمبر کے اٹھتالیس دنوں کے اندر یہ پورے تین کروڑ پورے تین ارب رپے لگایا گیا اور اس کے جو ٹینڈرز وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتے ہیں اور اس کے جناب ٹھیکے دسپر کے مہینے میں ملتے ہیں یہ اتنا بڑا بلندر ہے ناروال کے عرستو صاحب واقعی گل بڑی وعد گئی ہے اور آپ کو انشاءاللہ اگلے ایک دو دنوں کے اندر مزید انکشافات بھی سننے کو ملیں گے ان کی منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے آپ کے جو آقا ہے نا اور آپ کے جو لیڈر ہیں جو تاہیات اور واہیات یا تو نااہل ہوئے ہوئے ہیں یا جلوں میں بند ہیں تو آپ لوگوں کو بے وپوف مت بنائیں آپ کا کل کا جلسہ ملیادی طور پر اپنے ناہل قائد نواز شریف صاحب اور ایکسپیکٹڈ ناہل قائد شباز شریف صاحب اور آپ کی جو بیگم صفدر عوان صاحبہ جو مجرم ہیں ان کو بچانے کے لیے اور بیگم صفدر عوان صاحبہ کو لندن بھنگوانے کے لیے یہ سارا ڈرامے بازی کر رہے ہیں تو گل بہت بہت گئی ہے تو جناب بھوڑا بندوں پر سٹن لو حیسن اقبال صاحب اور عوام سے اور عدالتوں سے اور اتصابی عداروں سے مزید کانور کے تازیانے اور چھتر کھانے کے لیے تیار ہو جائے ہیں سی جی ٹرافک پولیس کو جمالہ نے جامعی ٹرافک پلان جاری کر دیا شہریوں سے ٹرافک پلان پر عمل کرنی کی اپیل بھی کی گئی شرکہ اور شہری تکلیف سے بچنے کے کون کون سے روٹ سے سوال کریں گے سوال سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ شہریوں کی سہولت کو مدے نظر رکھتے ہوئے سولہ اکتوبر برو جمعت المبارک جلسہ کے موقع پر سی ٹرافک پولیس گچا والا نے جامعی ٹرافک ڈیورشن پلان ترتیب دیا ہے شہریوں سے درہاست ہے کہ ٹرافک ڈیورشن پلان کو فالو کریں اور ٹرافک پولیس کے ساتھ تابون کریں لاہور جی ٹی روڈ کامو کی ایمنہ باد سے آنے والے شرکہ بس ٹیوٹا ہائی ایس براستہ چند اکیلا سے کنگنی والا بائی پاس چچھر والی پول نہہر پرانی چنگی چچھر والی پسرور روڈ مدینہ مسجد چوک گورنمنٹ بوائز کالے سیٹلے ٹاؤن اور سیٹلے ٹاؤن مارکیٹ میں گاڑیاں ریورش پارکنگ میں پارک کر کے براستہ کچہری چوک جانب اڈہ نندی پور سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے لاہور جیٹی روڈ کامو کی ایمنہ باد سے آنے والے شرکہ براستہ چند اکیلا سے کنگنی والا بائی پاس نگار چوک سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گراؤن میں گاڑیاں ریورش پارکنگ میں پارک کر کے براستہ کچہری چوک جانب اڈہ نندی پور سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے فروز والا پول چچھر والی پول سے آنے والے شرکہ براستہ پسرور روڈ پرانی چنگی چچھر والی پسرور روڈ مدینہ مسجد چوک گورنمنٹ بوائز کالیج سیٹلے ٹاؤن اور سیٹلے ٹاؤن مارک کیپ میں گاڑیاں ریورش پارکنگ میں پارک کر کے براستہ کچہری چوک جانب اڈہ نندی پور سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے سیالکورٹ اروپ مافی والا چوک سے آنے والے شرکہ براستہ سیالکورٹ بائی پاس فتومنٹ چوک ہمیلٹن چوک چچھر چوک سے دستگیر چوک سینٹ جوزف سکول گلہ قبرستان والا بل مقابل سیشن کوٹ میں گاڑیاں ریورش پارکنگ میں پارک کر کے براستہ کچہری چوک جانب اڈہ نندی پور سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے وزیرہ باز سے آنے والے شرکہ براستہ عزیز کراس پنڈی بائی پاس ہیبرکٹ پی ایس او پمپ سروس روڈ بل مقابل جنرل بس ٹینڈ دیوڑا پھاٹک ناکہ وہاں پر گاڑیاں ریورش پارکنگ میں پارک کر کے براستہ کچہری پارکنگ سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے آلم چوک نواب چوک علیپور چوک سے آنے والے شرکہ براستہ علیپور چوک جناہ چوک سے گوندامالا روڈ پر ریورش پارکنگ میں گاڑیاں پارک کر کے براستہ کچہری پارکنگ سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے عوان چوک شیخ پورا روڈ سے آنے والے شرکاب راستہ کھیالی بائی پاس ملک ٹریول گیپ چوب سے اکب دفتر سٹی ڈمپنگ وہاں پر ریورس پارکنگ نے اپنی گاڑیاں پار کر کے سیالکوٹی پھارک تیسیل روڈ موٹر سیکل مارکیٹ سے ہوتے ہوئے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے ریپورٹ آپ نے ملاحظت کی اب آگے پڑے راپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لگنوں کے قائد نواز شریف کی تارویق کے لیے برطانوی اخبارات میں بھی اشتہار شائع کرانے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست بھی دے دی ہے اس حوالے سے اسسسٹنٹ ٹانی جنرل نے درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع کرائی ہے جس میں موقع فختیار کیا کیا ہے کہ عدالت برطانوی اخبارات ٹھلی گراپ اور گارڈین میں اشتہارات شائع کرانے کا حکم دے قبل ازی اسلام آباد ہائی کوٹ نے لزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کو مفرور قرار دے کر بزریا اشتہار طلب کیا تھا عدالت نے نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیس دن کے اندر اگر مرضی پیش نہ ہوتے تو اشتہار اکراب دے دیا جائے دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کی مشکلات میں مزید اضافہ قومی اصابیروں نے جاری اکاؤنٹ کی اس میں آٹھ روڈ روپے کی مشکول کرانزیکشن سے متعلق زمنی ریفرنس میں آصف زرداری کی وارن گفتاری ہی جاری کر دیئے اسلام آصف جاری علامیہ کے مطابق جیرون نیب نے آصف زرداری کے وارن گفتاری پر دفتخت کر دیئے نیب کا موقف ہے کہ آصف زرداری آربو روپے کی مشکول کرانزیکشن کی کیس میں مطلوب ہیں سابق صدر نے آٹھ روپے کی مشکول کرانزیکشن کے ذریعے ذاتی گھر خریدا آگے پر اپڈیٹ کریں کہ پینے کا صاف پانی مویسر نہیں چیف اڈیجر روزمہ پاکستان ایس کے نیازی ہر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں مناوٹ ہے ایس کے نیازی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو عدیاتی کیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو گیا ہے غریف کو روٹی کپڑا مکان درکار ہے اور تہسی دال پٹوالوں کی منمانیاں جاری ہیں کوئی دفتروں میں بیٹھا نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرتا ایسا کہا گیا ہے چیف اڈیجر روزمہ پاکستان کی جانب سے سی ڈی اے والوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے دفاتر بنا رکھے ہیں دفتر میں کوئی آتا ہی نہیں ہے حقائق ہیں جن کو جاننا ضروری ہے نیازی صاحب آپ نے جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی وہ سن کر بہت پریشان ہو گیا ہوں وفاقی وزیر برائے غزائی تاپورس فخر امام کی پروگرام سچی بات میں گفتگو عزویات سستی ہونی چاہیے ہم منیوفیکٹرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور سستے بازار لگانے کی تجویز بھی اچھی ہے فخر امام نے مزید کہا کہ عمران خان 22 سات سے پبلک میں ہے زخیران دوزوں نے مصنوع قلت پیدا کر کے گندوں کی قیمت بڑھا دی ہے فخر امام صاحب جس طرح میں نے عرض زاست کی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے جلسے بھی ہو رہے ہیں جلوس بھی نکل رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہ جد سے جلوسوں سے میرا خیال ہے غرض ہے نہ این سے غرض ہے نہ زید سے غرض ہے نہ فیس سے غرض ہے نہ نون سے غرض ہے نہ میم سے غرض ہے لوگوں کو اپنی بہت تکالیف ہیں صاف پانی نہیں ملتا ملتا ہے پانی ملتا نہیں ہے ملتا ہے تو سیوریج میں لیویں ملتی سیوریج کا پانی مکس ہوا ہوا ہے یا گھنگی کا پانی مکس ہوا ہے صاف نمک نہیں ملتا اس میں ہے تو آپ کا کرش کا پورڈر ملا ہوا ہے وہ نہیں ملتا یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ میں شروع میں پہلی گورنمنٹوں میں بھی یہ ہی ہوتا رہا میرچ ہے تو اس میں اینٹ پی سیویں ملتی ہے اور جی چیک ہو کے تجربے ہو چکے ہیں اور ساری ٹیسٹنگ کرا کے ہم نے کئی دفعہ ٹی وی پہ دکھا ہے پینیڈول کی گولی لے جائیں تو اڑ جاتا ہے بندہ سوچتا ہے ریٹ سبزی لینے جائیں تو خرید نہیں سکتے چاور لینے جائیں تو خریدنے کا سوچ نہیں سکتے جی اتنے برے حالات اتنے وست حالات ٹیک ہے ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہوگی ریمیٹس بھی آ رہی ہوگی لیکن مین غریب کو تو مقصد اپنے روٹی کپڑا مکان پہ ہے پھر سیول ادارے کہیں ہیں نہیں بلکل ہی غیب ہے یعنی نہ کوئی ٹی سی کام وہی کام تحصیل دار پٹواری کرتا ہے جہاں سے چودہ ہزار آج پنڈی کا ایک تحصیل دار ہے اس کے متعلق کچھ لوگ آ کے رو رہے تھے کہ وہ چودہ ہزار پر کنال انتقال کا رولہ لیے کا مانگ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اس وقت میرے پاس وزارت کا کلم نہیں تھا پر حقائق تو یہ تھے ایک دم چڑھ گیا اور پھر بہت کوشش کی حکومت نے اس کو چند ہفتے لگے اس کو نورملائز پر وہ جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی تھی بنیادی طور پر آن ڈگراؤنڈ کیونکہ گندم کا ایک دانہ امپورٹ نہیں ہوا زمانے قیمت چڑھا کے پھر واپس آگئی وہ نے زخیرہ اندوزی ذہن سے کی تھی کہ ہم اس کو ایک بڑھا چڑھا کے سپیکیولیٹیو مارکٹ کریٹ کر کے ایک مصنوعی دکھا کے کہ سپلائی کم ہے اور جب قیمت بڑھا دی وہ مجبورن لوگوں کو لینی پڑی نقصان کس کا ہوا عام شہری کا دوسری چالے سارا افضل تارہ نے کہا کہ یہ الزام تو ہمیں دیتے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حالات کو کیسے کنٹرول کریں عدویات کی قیمتیں چیک نہیں کی جاتی لیکن ایسا نہیں ہو رہا عدویات کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے دیکھیں ڈالر مہنگا ہوا یہ نظام درہم برہم ہے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت روپیہ ڈی ویلیو ہوا نا اور رو مٹیریل کی قیمت بکال ان کے بڑی ان سے فارماسٹوٹیکل والوں نے ایک راوز تب اوڈ ایک انکریز کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کونسی دوائیوں کی قیمتوں ان کو پہلے ہم بڑھا چکے تھے جو تھوڑی بہت آرسن میڈیسنز ہم ان کو کہتے ہیں جو مارکٹ میں وائبل نہیں ہوتی ان کی قیمت اتنی تھوڑی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ریس جو ہے نا مطلب ڈریپ والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی اوور پرائسٹ بیجت ہے اس کو کوئی وہ چیک کریں اب پچاس فیصد کئی دوائیوں میں دو سا فیصد تک اضافہ ہو اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو مائن سیٹ ہے نا جیسے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ پندران سال سے دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑی تھی یہ جو جتنے بھی فارمسوٹیکل والے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ تکی ایک ہیں تو اب آج چار سیٹری ہیں اگر دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑی تھی تو وہ سروائیز تا رہے تھے آپ ریشنلائز سکتے آپ ایک ایک دوائی سا پرائیز کاؤس نکالتے اور پھر آپ ان کو انکریز کرتے اگر ضرورت بھی تھی کوئٹہ چلتے ہیں کوئٹہ میں شہر فرنوش کے قیمتوں میں ہوشر بھائی اضاف ہے اور مہنگائی نے شہریوں کو جکٹ لیا ہے دالیں آٹا چینی کی کیونکہ قیمتیں آسمان سے بات کرنا لگی ہیں درامت کی گئی ہے شہر فرنوش کی منڈیوں میں مناسب سپلائی نہیں ہو سکی عام شہری بھی شدید ترین مہنگائی کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں بشارت خان کے ریپورٹ دیکھئے امران خان نے تو آکے گورنمنٹ کو کیا ہوں بچارے غریب امام کو پیس دیئے ابھی آلو دیکھیں کہاں چالیس تھے آج اسیر پہ ہوگئے ہیں وینگن کوئی پوشتا نہیں تھا بیس تیسر پہ تھے آج اسیر کوئٹہ میں مہنگائی کا توفان رکنے کا نام نہیں لے رہا انتظامیاں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے عوام شدید مہنگائی سے دو چار ہیں اشیاء خردونوش عام آدمی کی پوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں سبزیوں کی قیمتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی جس کے باعث متوسط طبقہ اور بھی مہنگائی کی چکی میں پسنے لگا لگتا ہے حکومت نے عوام کو مہنگائی مابیہ کے ریمو کرم پر چھوڑ دیا ہے پرائز کنٹرول کمیٹی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہر کوئی اپنے من مانا ریڈ وصول کر رہا ہے جس کے باعث عوام حکومت پر پھٹ پڑے ان کا کہنا ہے روزگار نہیں اور مہنگائی عروش پر ہے ابھی آپ یہ گوبی کو دیکھ لیں ڈیڑھ سو سو ارپک پر ریڈ چلا گیا ہے مارکن میں چینی کیا چلی گئی ہے سو ایک سو بیس تو یہ کیا ہے کہہ رہا خدا کا ہماری گورنمنٹ نے عمران خان نے تو کچھ کرنا نہیں ہے اس نے بڑے بڑے دعوے کیے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ کروں گا کیا کیا سو ان کا مزید کہنا تھا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہے دو وقت کی روٹی تو دور کی بات ایک وقت کے کھانے کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے کہ بچوں کو بھوکا مارے بچوں کی فیصے نہیں دے سک رہے ہم لوگ کہ مہنگائی یہ بچوں کو پڑھائیں کھلائیں ایک تائم کی روٹی دینی بہت مشکل ہو گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے حکومت غریب عوام پر رحم کرے اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے نہیں تو ہم مجبوراً اپنے بچوں کے ہمراہ مہنگائی کے خلاف درنا دیں گے کیمرامین سید آمجد شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا ہیدر آباد کو رخ کرتے ہیں تو میکمہ سی ایس ان کی جانس سے ہیلتھ رسک الانس بند کرنے کے خلاف گرائنڈ ہیلتھ الانس کی کال پر ہیدر آباد کے لیاقت میڈیکل جنورسٹی ہسپتال میں بھی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اتجاج کیا جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں آشکہ سینڈ کی ریپورٹ میں میکمہ سی ایس ان کی جانت سے ہیلتھ رسک الانس بند کرنے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الانس کی کال پر ہیدر آباد کے لیاقت میڈیکل یونیسٹی ہسپتال میں بھی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اوپیڈی بند کر کے اتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی ہم نے جب انہوں نے یہ معاشی قتل کا لیٹر جاری کر دیا تو ہم نے گرینڈ ہیلتھ الانس کے بنیاد پر تین مرحلے میں ہم نے اعلان کیا ہے ہم نے اوپیڈی بند رکھی ہے اور پرامن اتجاج ہے ہمارا ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہمارا رسک الانس بند کر دیا ہے فل فور وہ بحال کیا جائے تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کرونا آراؤنس جو ہمارا روک دیا گیا ہے فنان سیکیٹری نے اچانک تل یہاں اتجاج پہ ایل ایم سی میں بیٹھے میں اوپیڈی بند کر کے بائی کارٹ کیا ہوا ہے پورے سندھ پر سے پیشنٹ آ رہے ہیں اور بچارے پیشنٹ بھی پریشان ہو رہے ہیں مسیحاؤں کے اتجاج اور اوپیڈی بند ہونے کے باعث غریب مریض رول گئے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے خیر پر ناثن شاہ سے آئے ہیں خیر پر ناثن شاہ والے ہیں دادو بھیجا دادو آلے والے ہدراباد بھیجا ہے ابھی ہم بہت سے دور سے آئے ہیں کل سے یہ ادھر چل کر لگا رہے ہیں ادھر کوئی نہ ہمارا کوئی رشتے دار ہے نہیں کیا ہے یہ ایمرجنسی کیس ہے یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے یہ اوپیڈی سری بند پہی اڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کس کے پاس جائے وہ پرائیوٹ جاتے ہیں وہ کتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار فیئے ہم قریب کس کے پاس جائے ہم سپریم کورت سے آگاہ کرتے ہیں اس پتالوں میں بیٹھائے ڈاکٹرز اور پرائیوٹر سٹاف نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبہ پورے کیے جائیں پس روزہ دیگر وہ احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے کیمرٹیم کے ساتھ آشک حسین روز نیوز ہیدراباد لاہور ہائی کورٹ نے کمیڈرائی سسٹم کے تحض روز نامچہ لکھنے سے مطالبہ قانونی ترمیم کو قردم قرار دے دیا ہے عدالت تیری مارکس یہ ہے کہ ہاتھ سے روز نامچہ اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ نہ رائیکیوں کو چھبایا جائے کمیڈرائی سسٹم اس لیے کیا گیا ہے کہ پولیس افسران منمانیاں کر سکیں لاہور ہائی کورٹ میں کمیڈرائی فرز نامچہ تیار کرنے کے خلاف کیس کی سمات ہوئی عدالت نے کہا کہ پورے پنجاب میں پولیس گردی کی انتہا ہو چکی ہے عابد ملی کا باپ چیخ چیخ کر کے رہا ہے کہ اسے خود پولیس کے حوالے کیا ہے عابد ملی کے باپ کی کوئی نہیں سن رہا اور عابد ملی کا باپ کہنا چاہتا ہے کہ پولیس اہل کا چھپے ہوئے تھے اور پولیس تفتیشی ٹیم میں انعام باتنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ بیس پیس دن تک فیملیز کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے پولیس کی بدلیتی واضح نظر آ رہی ہے کہ کیا ایس اہل پیس بنانے سے پولیس رولز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں ترکی آفتہ ممالک میں بھی جو ہے وہ ہاٹ کاپی سسٹم ختم ہوا ہے اب کچھ بات کرو نواز کی تو ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تیرہ بات ہوئی ملک بھر میں کرونا سے جامعہ کا فراد کی تعداد چھ ہزار چھ سو چودہ ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید سانسو چھوپن کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ اکیس ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئے کرونا سے متاثر پانچ سو تینس مریضوں کے حالت اس وقت تشویش ناک ہے جبکہ انسی او سی ریپورٹ کر رہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر تین لاکھ پانچ ہزار تین سو پچانویں مریض سے احتیاب ہو چکے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد نو ہزار دو سو نو ہے کرونا وائرس سے تیرہ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چودہ ہو گئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اکیس ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد نو ہزار دو سو نو ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق زشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سوبوں کی بات کریں تو پنچاب میں ایک لاکھ ایک ہزار دو سو سنتیس سندھ میں ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو ستانوے خبر پختونخواہ میں اٹیس ہزار چار سو چونسٹھ بلوچستان میں پندرہ ہزار پانچ سو نینان گلگت بلتستان میں تین ہزار نو سو بیاسی اسلام آباد میں سترہ ہزار چیس سو اکاسی جبکہ آزاد کشویر میں تین ہزار دو سو اٹھاون کیسز ریپورٹ ہوئے ملک پر میں اب تک انچاس لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو چینوے افراد کی ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتیس ہزار آٹھ سو باسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ پانچ ہزار تین سو بیچانوے مریض سے تیاب ہو چکے جبکہ پانچ سو تین تیس مریضوں کے حالت تشویشناک ہے آگے پڑھیں ہم ڈیٹ کریں گے دنیا بھر میں دماغی سہت کی کمزوری سے بہت سے لوگ متاثر ہیں اور ایک محتاط اندازہ کے مطابق دنیا بھر میں پانچ کروڑ افراد کسی نہ کسی دماغی آرصے میں مبتلا ہیں پاکستان میں بھی پانچ کروڑ افراد ذہنی مرز کا شکار ہے جن میں بالک افراد کی تعداد چوہوڑھو ڈیٹ سے ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہے ایک اندازہ کے مطابق ہم میں سے ہر تیسرا شخص دپریشن کا شکار ہے تفصیلات آئیشہ بخاری کی ریپورٹ میں دیکھئے انسانی جسم میں دماغ سب سے پیچیدہ حصہ ہے انسانوں میں کچھ ایسی عداد پائی جاتی ہیں جس میں دماغی صحت کو نقصان پہنچتا ہے جن میں صبح کا ناشتہ نہ کرنا نیند کی کمی زیادہ کھانا تباکو نوشی اور پانی کی کمی شامل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغی کمزوری یا دماغی صحت کے بارے میں تشخیص کو حقیقت سے آگاہ کرنا سب سے مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی بیماریوں کے شکار افراد کم ہی اپنا علاج کرواتے ہیں زیادہ تر افراد اس بات کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر عام انسانوں کے مقابلے میں صحت مند نہیں ہیں دماغی صحت کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سوچ ہے آپ کے جو روئییں ہیں ان میں کتنا توازن ہے آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے روز مرہ کی اونچ نیچ کو منیج کرتے ہیں اور آپ گھر میں کام پہ بنیادی طور پہ آپ کے روئییں آپ کے ریاکشنز اور ان چیزوں کا نام ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح ان سب چیزوں کو سنبھال پاتے ہیں ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پور امید اور مصبت سوچ دماغی نظام کو تبدیل کر دیتی ہے اس کا جسمانی اور دماغی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں سماجی تعلقات قائم کریں ہر چیز کا مقصد سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنا سیکھنے کی عادت اپنائیں دماغی صحت کو بہتر کرنے کی بات ہر جگہ کی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب اس پر عمل کرنے کی بات آئے تو بہت سے لوگ ان باتوں کو عملی جامع پہنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیمرامین رئیس خان کے ساتھ عائشہ بخاری روز نیوز اسلام آباد ہر سال دنیا بھر میں اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان میں خواتین بریسٹ کینسر سے مطالق بات کرتے ہوئے ہشک چاہٹ کا شکار نظر آتی ہیں تفصیلات اسلام آباد سے آمنہ ججوہ کی اس رپورٹ میں ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے بریسٹ کینسر مردو اور عورتو دونوں میں پایا جاتا ہے تاہم عورتو میں اس کی شرع زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر دس میں سے ایک عورت بریسٹ کینسر کا شکار ہے یہ مرز ہر سال تقریباً مہینے میں پنک ریبن آگاہی مہم چلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اس خطرناک بیماری سے متعلق شور کو اجاگر کیا جا سکے ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ 15 سے 20 سال کی لڑکیوں میں بھی اس کینسر کی تشخیص ہو رہی ہے جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس کو بریسٹ کینسر آویرنس کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو بریسٹ کینسر ہے پوری دنیا میں اور سپیشلی ایشیا میں اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور اس میں ایک جو ہمیں پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ اویرنس ابھی بھی لوگوں میں نہیں ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پنک ریبن وہ بیسکلی اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تو اویرنس پلس لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کریں لوگوں کے اندر ایک سولیڈیریٹی کو شو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے لوگ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو ایک تو ہیلپ کریں لوگ ان کے ساتھ سپورٹیو ہوں وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اور اکتوبر کا مہینہ ہم اس لیے ایک ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے اندر یہ اویرنس پھیلا سکیں کہ یہ کینسر چونکہ بہت کومن ہو گیا ہے پاکستان میں شہری صحت سے متعلق لائل میں رہتے ہیں ان کو اگاہی دینے کی اشد ضرورت ہے بریسٹ کینسر ایک جان لیوہ مرز ہے اگر شروعات میں ہی اس کی تشریف ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے کیمرامین رئیس خان کے ساتھ آمنہ جنجوہ روز یوز اسلامباد شہر میں ڈاکو اور چور بے لگام ہو گئے ہیں سی سی پی لاہور کی ایک ایک امار کی باوجود پولیس ڈکیتی اور چوری کی بارداتوں پر قابو پان ہے مین ناکام ڈاکو نے شہر میں ڈکیتی کی بارداتوں کے دوران شہریوں کو لاکھوں روپے کی نگتی سے بھی محروم کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں راہر سے اپنے نمائیں تھے آزم بھاج پر سے جی آزم بھاج پر اس حوالے سے اپڈیٹ کی جائے گا جی پلکل اگر بات کی جائے شہر میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں کے حوالے سے تو شہر بار میں چوری اور ڈکیتی کی جو بارداتے ہیں وہ عروض پر ہیں سی سی پی اور لاہور کی واضح ہے کام آج کے باوجود جو لاہور پلیس چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں پر جو ہے وہ کابو پانے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے ڈکیتی کی آج ست سے بڑی باردات جو ہے وہ گوالمنڈی کے علاقہ میں پیش آئی کے جہاں پر مسلح ڈاکو دھکان سے جو ہے وہ دس لاکھ روپے کی نگتی لوٹ کر جو ہے وہ فرار ہو گئے دوسری ڈکیتی کی باردات جو ہے وہ ہربنسپورہ کے علاقہ میں پیش آئی کے جہاں پر مسلح ڈاکو دھکان سے تقریبا دس ہزار پر کی نگتی اور دیگر کیمتی سمان وہ لوٹ کر اور آپ کو بتائیں کہ گندوں میں ایک اہم غزائی فصل ہے اور بہت سارے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کے لوگوں کی بنیادی خوراک ہے ملکی غزائی ضروریات کو پورا کرنے اور گندم کی فصل کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لئے اس کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے بارانی علاقوں میں آپ گندم کی کاش بہت وقت قریب ہے اس لئے بارانی علاقوں کی کاش کاروں کو چاہیے کہ زمین کے تیاری پر توجہ دیں تاکہ بیش کا اگاوہ اچھا ہو بارانی علاقے کی کاش کاروں کو چاہیے کہ گندم کی کاش سے پہلے ضرورت کی مطابق حل چلوا کر سہاگہ دیں تاکہ جڑی بوڑیاں تلف ہو سکیں اور زمین پر بھر بری مٹی کی تیہ بن جائیں اور زیادہ پانی جذب ہو کر محفوظ ہو سکیں بوڑی سے پہلے دو مٹ و آم حل چلائیں اور بھاری سواگہ دیں تاکہ وطر زمین کے اوپر والی تہہ میں آ جائے گندم بزریہ ڈرل کاشٹ کریں اور سفارش کردہ کھات کی ساری مقدار بوڑی سے پہلے کی تیاری کے وقت کاشٹ کر دیں کاشٹ کے لئے گندم کی ترقی دادہ اقسام بیش پنجاب سیٹ کارپوریشن یا دوسری مستند کمپنیوں سے خریدیں بارانی علاقوں کے لئے زیادہ پیدوار والی منظور شدہ اقسام میں مرکز بارانی گندم کا بھی چالی سے پچاس کلوگرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں گندم کو مختلف بیماریوں کرنال برنڈ گندم کی بلاسٹ اور اکھاڑا وغیرے سے بچانے کے لئے بیچ کو بوائی سے پہلے سفارش شدہ زہر لگا لیں بریٹن سے فلوت کے لئے اتنا ہی مجھد کے صرف خبر کے تفسر کے لئے وزر کیجئے ہماری ویبسائٹ روزنیز.کم.پک اور دیکھتے رہے روزنیز.